ہلو ایوریمن ویلکم بیک تو میرے چینل دوستو آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہے کہ جو لوگ مسکت امان میں آزاد ویزا لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ کیا فروڈ ہوا ہے ان کے ساتھ کیا سکیم ہو رہے ہیں وہ کیوں پریشان ہیں اور جو میرے بھائی آزاد ویزا لے کر ابھی مسکت امان میں آنے والے ہیں جو آئیں گے مسکت امان میں ابھی انٹری نہیں لی انہوں نے ابھی انٹری لینی ہے ان کے ساتھ یہاں پر آ کر کون سا فروڈ ہونے والا ہے اور کیا سکیم ہونے والا ہے یہاں آنے سے پہلے آپ کا یہ باتیں جاننا دوستو بہت ضروری ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے آپ میرے بھائی ہیں میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں اس منت میں کم سے کم پندرہ سے سولہ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے جن کا یہی پرابلم ہے کہ بھائی جن ہمارے ساتھ یہاں پر آ کر یہ فروڈ ہو چکا ہے جس کے اندر میرے کچھ دوستوں کے بھی دوست ہیں جن کے ساتھ ایسا فروڈ ہو چکا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ابھی تک ان کو لوگ یہاں پر سوچ کر آتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امان میں ازاد ویزے کے ابھی وہ حالات نہیں ہیں ابھی لوگ سوچ دیں کہ ازاد ویزے پر ہم جائیں گے وہاں پر اپنا فیچر سیٹ کریں گے اور یہاں پر آ کر ابھی ازاد ویزوں کے ساتھ ایسے فروڈ ہو رہے ہیں جو وہ فیچر سیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا فیچر یہاں پر آ کر خراب ہو رہا ہے کیسے خراب ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو پرانے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو پرانے ہیں جہاں پر کافی ٹائم ہو گئے ہیں مسکت امان میں کام کرتے ہیں ان کی سیٹلمنٹ بنی ہے لیکن جو لوگ نئے ازاد ویزا پر آ رہے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لئے آ رہے ہیں وہ ایک پر والا ویزا ایک پر والا ویزا یہاں پر کس کو کہتے ہیں مسکت امان میں جس کا کوئی ارباب جس کا کوئی سپونسر نہیں ہوتا آپ کسی بھی انسان سے کسی بھی دوست سے بینے انفرمیشن کے بینے کسی نالج کے آپ اسے ویزا لے لیتے ہیں اور یہاں پر آ کر وہ ہی آپ کا دوست آپ کو ذریل کرتا ہے چند روپیوں کے خاطر چند پیسوں کی خاطر وہ آپ کو بلا لیتا ہے یہاں پر باغ دکھا دیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے بعد میں آپ کو ذریل کرتا ہے ابھی میرے جو دوست ہیں مجھے جو میلز آ رہی ہیں جو میرے ساتھ رابطہ کر کے دوست مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوستو ان لڑکوں نے ویزا لیا تو جس سپونسر سے انہوں نے ویزا لیا تھا ویزا سب سے پہلے آپ نے دوستو جب تک آپ کو اپنے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنے اور باب کا نہیں پتا آپ نے ویزا نہیں لینا آپ اگر سپونسر سے بھی کسی دوست سے کسی فرینڈ سے ویزا حبل کے ازاد ویزا میں نے پہلے بھی بتایا تھا ازاد ویزا کچھ نہیں ہوتا ازاد ویزا اس کو ہماری زبان میں بس اس کو ازاد ویزا بولتے ہیں ہر ویزے کا کوئی نہ کوئی سپونسر ہوتا ہے اور ازاد ویزا یعنی کہ میں یا کوئی اور آپ کو ازاد ویزا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں پر لوگوں کی سمگلنگ کر رہا ہے ازاد ویزا یہاں پر آروپی کے لحاظ سے تو یہ ازاد ویزا نہیں ہوتا یہاں پر ہر ویزے کا سپونسر ہوتا ہے ہر ویزے کی کمپنی ہوتی ہے تو دوستو اس بندے کو زلیل کیسے کیا جاتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ فروڈ کیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ سکیم یہاں پر کس طرح ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ جاتا ہے اور اس کا سب سے پہلے تو اس کو ایک مہینہ ویسے بٹھا کے رکھتے ہیں رباب کو کچھ پیسے دے کر مطلب کہ آپ نے آٹھ سو ریال کا ویزا لیا ہے یا ایکسپوز کریں گے آپ نے ساتھ سو ریال کا ویزا لیا ہے وہ رباب کو تین سو یا ساڑھے تین سو ریال دیں گے پہلے رباب سے ویزے کا پی ڈی ایف لے لیں گے پی ڈی ایف آئے گا آپ کے پاس اور آپ اپنی ٹکٹ کروائیں گے اور یہاں پر انٹری لے لیں گے صرف رباب کو انہوں نے کتنے پیسے پیئے کیے کسی سپونسر نے ظاہری بات ہے آپ کسی ڈریکٹلی رباب سے تو آپ کا رلیشن نہیں ہے آپ کوئی ڈریکٹلی رباب تو نہیں ڈونڈ سکتے کہ ایک دم سے آپ کو رباب مل جائے آپ اسے ویزا لے لیں تو وہ بھی آپ جلدی ٹرسٹ نہیں کرتے کسی پر تو آپ اپنے کسی دوست پہ ہی ٹرسٹ کر کے اس سے ویزا لے لیتے ہیں آپ کے پاس ویزے کا پی ڈی ایف آ جاتا ہے آپ اس پی ڈی ایف کے ثروح اپنا وہاں سے ٹریول انشورنس کرواتے ہیں ٹریول انشورنس کے بعد آپ اپنے ٹکٹ کرواتے ہیں ٹکٹ کروانے کے بعد دوستو آپ فلائے کرتے ہیں امان کے لیے آپ امان میں آجاتے ہیں اور اس کے بعد ایک مہینہ تو آپ کو وہ بندہ ویسے بیٹھائے رکھتا ہے ابھی رباب کے پاس کتنے پیسے گئے ہیں آپ کے مثال کے دور پہ تین سو ساڑھے تین چار سو ریال لے کر رباب پی ڈی ایف دے دیتا ہے باقی تب بقایا پیسے پی کرنے ہوتے ہیں یا پورے پیسے آپ سے لے لیتے ہیں سپونسر آپ کا لے لیتا ہے لیکن رباب کو ہاف پیمنٹ کرتا ہے ہاف پیمنٹ آپ کی یہاں کا آئی ڈی کارڈ ریزیڈنشل کارڈ بننے کے بعد رباب کو پی کرنے ہوتے ہیں وہ جو آپ کا سپونسر ہے جو آپ کا فرینڈ ہے جس سے آپ نے ویزا لیا تھا جس کے پاس ابھی آپ نے امان میں آکے سٹے کیا ہے وہ باقی پورے پیسے نہیں پی کرتا دیکھیں آپ جب بھی ویزا لیتے ہیں مسکت کا آزاد ویزا لیتے ہیں تو اس کے اوپر منشن ہوتا ہے کہ آپ نے تین مہینے کے اندر انٹری لینی ہے آپ جب یہاں پر انٹری ہو جاتی ہیں تو یہاں پر بھی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ان تین مہینوں کے اندر آپ نے اپنا کارڈ بنوانا ہے اپنا ریزیڈنشل کارڈ اپنی امرس آئی ڈی بنوانی ہے یہاں کی اگر آپ وہ نہیں بنواتے تو آپ کے اوپر اوورسٹے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میرے خیال سے ایک مہینے کا اوورسٹے بیس ریال ہے آزاد ویزے کا میرے خیال سے بیس ریال اوورسٹے ہے اس کے اوپر بقاعدہ منشن ہوتا ہے کہ آپ نے تین مہینوں کے اندر ویزا لگوانا ہے اور جس سے آپ نے ویزا لگوانا دوستو یہ نہیں ہے کہ آپ کو پی ڈی ایف مل گیا آپ کا ویزا بن گیا آپ کا یہاں پر آ کر میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل کے بعد آپ کے لیبر کورٹ سے پیپر ٹائپ ہوتے ہیں پیپر ٹائپ ہو کے ہونے کے بعد آپ شرطہ خانہ جاتے ہیں پولیس ٹیشن جاتے ہیں مطلب پولیس ٹیشن جانے کے بعد وہاں پر آپ کا کارڈ بنتا ہے اسی ٹائم آپ کو کارڈ ہینوور کر دیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کونٹیکٹ کیا میرے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے اپنے کیس کی ہیں اور دوستو ان کے ساتھ سکیم ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ رول ہے کہ اگر آپ نے ان کی شکایت کرنی آپ اپنے رباب کی شکایت نہیں کر سکتے دیکھو آپ کا رباب ہے اور یہاں کے جو آپ کو پتا ہے ان کی کنٹری ہے ان کا ملک ہے جس طرح ان کو بہتر لگتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں آپ اپنے رباب کی شکایت کریں گے وہ آپ کو کینسل کر دے گا آپ کے ملک میں واپس بھیج دے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے سپونسر کی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے میرے پیسے کھا لیا یا میرے ساتھ اس نے یہ فراڈ کیا ہے تو آپ ڈریکٹلی جا کر پولیس سٹیشن میں اس کی شکایت نہیں کر سکتے اس سے پہلے آپ نے آن لائن کمپلین کرنی ہے اس آن لائن کمپلین پہ آپ کو ایک تاریخ ملے گی یعنی کہ آج پندرہ ڈیٹھ ہے تو آپ کی تاریخ انیس تاریخ ہے تو آپ نے انیس تاریخ کو اس ڈیٹ پہ شرطہ خانہ میں حاضر ہونا ہے تب آپ نے اپنے بیان وہاں پر دینے ہے اسی ٹائم آپ کمپلین ڈریکٹلی جا کر نہیں کر سکتے میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں دوستو اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے تو اس سے پہلے یہ سارے انفرمیشن لے لیں کہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ فروڈ تو نہیں کرے گا آپ کو اس کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے کہ دوستو جب آپ یہاں پر آئیں گے آپ کا کارڈ ہی نہیں بنے گا آپ کے اوپر 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 سٹے پڑنا شروع ہو جائے گا جب تک آپ کا کارڈ نہیں بنے گا تو آپ کو یہاں پر جب بھی آپ نے یہاں سے موو کرنا ہے تو بغیر کارڈ کے تو آپ موو نہیں ہوں گے تو آپ کو یہاں سے پھر ڈیپورٹ ہونا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو اوپر سٹے کے پیسے ہیں وہ آپ کو پی کرنے پڑے آپ کا سپونسر جس نے آپ کو بلایا وہ مو کر جائے بھائی جن میں نہیں کروں گا یا میرے پاس پیسی نہیں ہے تو آپ پھر جاتے ہیں تو برائے میرے بانی اپنے اس کنٹریز جس بھی کنٹریز سے آپ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر پہلے سے جو موجود ہے میرے بھائی وہ ان بندوں کے آگے ریکویسٹ کریں یا کسی بھی طریقے سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنا پتاخہ لگوائیں اپنی آئی ڈی بنوائیں کیونکہ یہ بعد میں آپ کے لئے بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے بہت سے لوگوں کے اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہت جن ہمارا کارڈ بننا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کارڈ کے بغیر کام ہی نہیں ملتا آپ کا کارڈ ہوگا تو آپ کو کام ملے گا تو مہربانی کریں جن لوگوں کے ذروع آپ یہاں پر آئے ہیں اپنے رباب سے رابطہ کریں اور اپنے رباب سے ملیں جو آپ کا سپونسر ہے اس سے یہ کنفرم پہلے کر لیں کہ آپ کا پتاخہ آپ کی جو کارڈ ہے یہاں کا ریزیڈنسل کارڈ وہ بنوا کر دے گا یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ دوستو جب بھی آپ کسی بھی کنٹری سے مسکت امان میں موو کرتے ہیں تو آپ کو اس بندے پہ ٹرسٹ اور اس بندے کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی جن یہ میرا وہاں پر جا کر سارا کام کروائے گا مجھے وہاں پر سٹینڈ کرے گا آپ کام لے کر دے گا میری آئی ڈی بنوا کر دے گا سب سے مین مقصد ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کی آئی ڈی جب وہ ہی نہیں ہوگی تو آپ یہاں پر لیگل نہیں ہیں آپ ان لیگل رہ رہے ہیں اس لیے آپ کا آئی ڈی کا ہونا بہت ضروری ہے تو خدایہ ایسے لوگوں سے بچے اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے وہ اپنے مفاد اپنے فائدے کے لیے دوسرے لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں لیکن اپنا فائدہ وہ آگے رکھتے ہیں تو دوستو مزید انفرمیشن کے لیے مزید اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور پروفائل پر میرا نمبر ہے مزید انفرمیشن کے لیے آپ مجھے وٹسپ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولئے گا اور مزید انفرمیشن کے لیے ویڈیو چینل کرنا بھی مت بھولئے گا تب تک اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ